ریڈ ایف ایم سے پاکستان انٹرٹینمنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد حسین قائد اعظم زندہ بات یہ ہے پاکستانی فلم ڈریکٹر نبیل قریشی کی نئی فلم کا نام جو ریلیز کے لیے تیار ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ نائنٹین پینڈیمک کے دور میں ریلیز ہونے والی یہ پہلی پاکستانی فلم ہوگی اور لوکل میڈیا کے مطابق یہ فلم اس سال کے آخر میں ریلیز ہوگی جس میں فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان لیڈ رولز کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ زیادہ تر سینما بند ہیں ہو سکتا ہے لوگ بھی سینما جاتے ہوئے ڈریں لیکن نبیل قریشی کا کہنا ہے کہ جب لوگ مالز جا سکتے ہیں ریسٹرانٹس جا سکتے ہیں تو سینما کیوں نہیں جا سکتے آج پاکستان میں فلم انڈسٹری اور سینما کا یہ حال ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب صرف کراچی میں اتنے سینما تھے جتنے شاید پورے پاکستان میں نہ ہو صرف کراچی میں ایک سو پچیس ون ٹوئنٹی فائف سینما تھے یہ کہنا ہے مشہور پاکستانی ریسرچر اور ہسٹورین اکیل ابباس جافری کا کراچی میں پھلنے والا پہلا سینما سٹار سینما تھا جو کہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب ایمیجنہ روڈ پر اللہ والی مارکٹ ہے اور اس میں لگنے والی پہلی فلم ایک سائلنٹ خاموش فلم تھی جس کا نام تھا لڑکیوں کی ایڈکیشن کے لیے کام کرنے والی اور نوبل پیس پرائز جیتنے والی ملالا یوسف زائی اب حصہ بنی ایک فلم کا یہ فلم ہے گلوبل ایشوز پہ بننے والی یونائیٹڈ نیشنز کے یوٹیوب چینل کی ایک شورٹ فلم نیشنز یونائیٹڈ ارڈن سلیشنز پور ارڈن ٹائمز یوٹیوب سے یاد آیا سوشل میڈیا پاکستان میڈیا کا ایک بڑا نام ہم نیٹورک اب لے کے آ رہا ہے دیجٹل ایوارڈز ہم سوشل میڈیا ایوارڈز جس میں میوزک انٹرٹینمنٹ فیشن سپورٹس اور کونٹینٹ کرییشن جیسی کٹیگریز کے لیے ایوارڈز دیے جائیں گے الگ الگ کٹیگریز کے لیے ہم سوشل میڈیا ایوارڈز کی ویب سائٹ پہ ووٹنگ ہوئی اور یہ ایوارڈز ہم دیکھ سکیں گے ہم ٹی وی کے فیس بک پیج پر